اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوش طلبہ کی ادم بادسیابی کیس میں پیر کو نگران وزیراعظم کو طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گھومن نے بتایا کہ بارہ میں سے ایک اور طالب علم بادسیاب ہو کیا ہے انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل آج دستیاب نہیں سماعت ملتوی کی جائے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارس دیئے کہ جبری گمشدگیوں کی سزا سزا موت ہونی شاہیے اور ملوث لوگوں کو دو چار سزا موت ملنی شاہیے نگران وزیراعظم پیر کو دس پجے خود پیش ہو اور خود پیش ہو کر بتائیں کیوں نہ ان کے خلاف مقدمہ درش کیا جائے